یا اللہ عطا غداوت اسلام کو قبول عام عطا غداوت اسلام کو قبول عام اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ عام ڈیر ویڈیر آلک وآصحابک یا نور اللہ تو نے ہم کو دیا رمضا جس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان A way to learn علم دین مادانی مذاکرہ is held on یوم علی رحمان یا رحمان نگران شورہ presents مادانی پرلز during the سلسلہ میرے رب کا کلام رحمان یا رحمان The Islamic brothers have a meal with نگران پاکستان انسانی کابینہ حاجی شاہدت تاری رحمان یا رحمان And now the news in detail شیخ طریقت امیر اہل سنہ دامت برکاتم العالیہ presents مادانی پرلز during the مادانی مذاکرہ held after اثر دعا افطار was also held کیا پاڑھوں کو بھی مقدس عسیل سے نسکتہ سلے ہاں بعض پاڑوں کو ہے جبل اہود کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبردست نسبت حاصل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ فرمان ملتا ہے کہ اہود مجھ سے محبت کرتا ہے میں اہود سے محبت کرتا ہوں اور ایک پہاڑ کے بارے میں نے فرمایا کہ جبل اعیل کہ یہ مجھ سے بغز رکھتا ہے مجھ سے دشمنی رکھتا ہے یہ بھی حدیث ہے تو یہ جمادات جو ہوتے ہیں پہاڑ وغیرہ ان میں بھی یہ حص ہوتی ہے محبت کرنے کی بغز رکھنے کی ابو قبیس یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ اس کو بھی کئی انبیاء کرام یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جبل اعیل قبیس پر آدم علیہ السلام کا مزہر ہے کہا جاتا ہے مسجد خیف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جبل اتھور یہ بھی مقدس پہاڑ جس کا تعلق سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت مشہور ہے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے سور و ہرہ غار سور یہ بھی پہاڑ میں جہاں ہجرت کے وقت سیدنا سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ہوئے تھے اور جب غارِ حیرہ اس کو جبلِ نور بولتے ہیں اس میں غارِ حیرہ ہے اس میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت فرما کرتے تھے وَاللہ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عزَّ وَجَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ العبیم اللہ تعالیٰ علیہ محمد اللہم رب جعلنی مقیم صلاة ومن ذریتی ربنا وَتَقَبَّل دُعَا ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ ہمیں بخش دے مولا ہمیں بخش دے ان خوش نصیبوں کا واسطہ جنہیں ماہِ رمضان میں بخش اتا ہوئی مولا ہمیں بھی بخش دے ہمیں بھی بخش دے یا اللہ تجھے ماہِ رمضان کا واسطہ ہماری مغفرت بھرما دے میرا حمد مغفرت دو جغل سے آ زادی کا سائل ہو مہِ رمضان کے حد کے میں فرما دے کرم مولا ہم اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے ہماری بخش فرما دے ہمیں مغفرت عطا کر دے ہمارے ماں باپ کو بخش دے ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے ہمارے اہل وعیال کو بخش دے ہمارے اسات عطا کو بخش دے یا اللہ ہمارے پیر و مرشد کی مغفرت فرما ان کی آل وعلاحت کی مغفرت فرما دعوت اسلامی والے والیوں کی مغفرت فرما پیارے آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما تو بھائی پہ اچھ 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 ایر آئے بخش شیر کواستہ بھائی دے اپنے کرم سے جو نیمد تو کیا خدا جا رب اپنے کردار کا اپنے گھر بار کا جائزہ لیں صحبہ کرام کی قربانیاں خلفہ راشدین کی قربانیاں مولا علی کی قربانیاں امام حسن کی قربانیاں امام حسین کی قربانیاں کیا یہ قربانیاں آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتی کہ اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والو اے عشق صحبہ اور عشق اہلِ بیعت کا دعویٰ کرنے والو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم فلموں میں دراموں میں گانوں میں باجوں میں غیر مسلموں کی فیشنوں میں تم کھو گئے ہو جس دین کی سربلندی کیلئے میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم میدان جنگ میں اگلی صفوں میں رہتے تھے ترہ ترہ کی تکلیفیں برداشت کرتے تھے آج اس دین کی سربلندی کیلئے عشق رسول کا دم بھرنے والو تمہارے پاس فرصت نہیں ہے بلکہ ٹائم وہ فرصت کیا آپ کو فلم اے ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں ہے گانے باجے سننے سے فرصت نہیں ہے یہ جو کلچر آج ہماری اسلامی سوسائٹی میں آیا ہے کیا اس کے غلط ہونے میں کوئی شک ہے آپ کو کیا بے پردگی اللہ تعالی کی نافرمانی ہے کیا اس میں بھی شک ہے آپ کو کیا گانے باجے فلم اے ڈرامے اور یہ بے ہدا بے حیاء قسم کے اللہ کی نافرمانی والے ناچنے کودنے والے کاموں میں کیا شک ہے آپ کو بتائیے کیا شک ہے آپ کو نہیں ہے نا شک آپ کو کہ یہ غلط تو غلط ہے نا میں کر رہا ہوں تو یہ صحیح ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا غلط تو غلط ہے تو جب غلط ہے اور اس سے ہمارے دین کو ہمارے اسلام کی تعلیمات کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو نقصان پہنچ رہا ہے اس تاقرات میں میرے آقا مولا علی کر رہم اللہ تعالی وجہو الكریم کی آج شب شہادت کے موقع پر اس اہلِ بیعت کی محبت میں کیا آپ یہ عظم نہیں کر سکتے کہ میں انشاءاللہ نہ صرف گناہ سے بچوں گا بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں سے بچاؤں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل عشق عطا فرمائے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شہروں کی خدمت کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں انہیں اسلام اور دین کی باتیں سکھائیں حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ سکھائیے یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر آپ نے کہیں بازار جانے کا پوراں بنایا ہوا ہے پلیس ریکویسٹ کرتا ہوں چھوڑ دیجئے یہ عبادت کی راتیں ہیں بازاروں میں جانے کی راتیں نہیں ہیں بازاروں میں گھومنے کی راتیں نہیں ہیں یہ یہ بازاریں بے پردگی کے ساتھ اٹھی پری ہوتی ہیں بتا نہیں گانے بج رہے ہوں گے موسیقیاں چل رہے ہوں گی یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوگے اگر بنایا پوراں بلیس کینسل کر دیں کہ نہیں آر لکھتا یہ ہم کوئی سمجھا رہا ہے تو جو آپ جانا چاہ رہے ہیں تو میں آپ ہی کو ارس کر رہا ہوں اور اپنے گھر کے محارم کو مردوں کو مسجد کی طرف بھیجیں آپ جائیے مسجد میں مسجد رات گزاری ہے اور آئیے گا سہری میں یا فجر پڑھ کر ہمیں گھر میں انشاءاللہ مدی چینل دیکھتی رہیں گے اور عبادت کرتی رہیں گے قرآن پڑھتی رہیں گے انشاءاللہ مدنی مذاکرہ مزاکرہ مدنی مذاکرہ مہدنی چینل بعد تراویی شیخ طریقت امیر صنع دامت برکاتم علیہ برساندگی پرس دنیا بسید دیبوتیز رسول حلیبی مضحے محمد سید الكونین وافاق علی محمد سید الكونین وافاق علی والفریقین من علب ومن عجام مولا یا صاحبا سید دائما ابدا على حبيب یا خیر خلق قلقی بخش ہماری ساری خطائیں اللہ کھولتے ہم پر اپنی عطائیں برسا ہے رحمت کی برکہ اللہ برسا دے رحمت کی برکہ یا اللہ میری چولیں بردے یا اللہ میری چولیں بردے آج سے سوال ہے کیا کچھوہ کو کھایا جا سکتا ہے اور مچھلوں کے ساتھ ساتھ کیا میں کچھوہ تھیل کر سکتا ہوں اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا بیچنا بھی نجائز پانی پیا اور تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہیوں گرا دیا کہ کولڈرنگ پی اور کولڈرنگ تھوڑی سے اگر نہیں بچائیں گے تو لوگ بولیں گے کہ سب بکا پیاسا آدمی ہے اب یہ جو کچھ ہے تو پھر اس کا آپ کیا فرمائیں گے معلومات کی کمی ہے کہ اس طرح پانی کو دورہ بچا کر یوں پھینک دینا یہ تو اس طرح سے حرام ہے جب تک کوئی وجہ نہ ہوا پانی ہے اس میں کچھرا ہے اس لئے تھوڑا پھینک دیا کچھرے والا یہ تو اس طرح سے حرام ہے کہ آج پانی کی فراوانی ہے کثیر پانی ہے تو ہم لوگ قدر نہیں کرتے اور آپ نے اس طرح پانی گرا دیا جہاں پانی نہ ملے اس وقت اس کے قدر ہوتی ہے کبھی بھی زندگی میں سا کیا ہے تو توبہ کریں ایک کے قطرہ پیئیں آپ نے دیکھا ہوئے میں نے پانی پی لیا اب رکھ لیا پھر پہندے میں ایک دو قطرے جمع ہو جاتے ہیں دیواروں سے اتر کر تو میں پی لیتا ہوں پھر یہ رہ گیا تو پھر پی لیتا ہوں اکثر بزرگ حضرات جوڑوں کے درد کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں برائے کرم آپ کوئی نسخہ آتا فرما دیں جوڑوں کے درد کے لیے ایک بہت ہی آسان نسخہ ہے ایک بھنڈی اس کو سر سے لے کر دم تک لمبائے میں چیرہ لگائیں اور اس کو پانی میں بھگو دیں تقریباً بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے بھگونے کے بعد پھر اس بھنڈی کو نچوڑیں اس کے چکنہ لیسدار پانی نکلے گا یہ نچوڑ کر اب اس کو ہم تو پھینکتے نہیں ہیں اس کو بھی استعمال کرنا ہے کھا لی آجائے کھا لی آجائے چاول میں ڈالنے سالن میں ڈالنے پھینکے نہیں اب بھی اس میں ہزت ہوئے ریشہ ہے اس میں یہ پانی پینہ جو ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے گھتنوں کے درد کے لیے ایک دوہ ہے یہ اس کی آپ مجھے اپنے بچپن کا کوئی واقعہ سنا دیں ایک بار کسی بات پر میری بہن نے مجھے کہہ دیا تو کہ اللہ مارنو کوئی میں نے کہے ہوگی شرارہ تب مجھے یاد نہیں ہے تو بول دیا گیا تو یہ اللہ مارے گا اور میں تو ڈر گیا بھائی میں نے کہا اللہ مارے گا نہیں 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 مارے گا تو بول نہیں مارے گا نہیں بول نہیں مارے گا تو جہاں تک میری بہن نے بولا کہاں وہ نہیں مارے گا تب تک شاہد میں نے اس کے پیچھا نہیں چھوڑا ہے تو یوں اللہ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے بچوں کو بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا بڑا کرم ہے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہیں امیر حل سنت کے مذاکرے میں شرکت بھی ہوئی ہیں بہت کچھ یہاں سے ملائے بہت روحانی سکون ہے اور انشاءاللہ کافلے کی بھی تیاری کریں گے مدنی مذاکرے میں ہم لوگ آئے ہیں الحمدللہ حضرت اللہ مولانا محمد علیہ ساتھار قادری دامت برکات ملالیہ کا بہت ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ اچھا ہوتا ہے اور میں انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں تین دن کے کافلے کا بھی آج کے مدنی مذاکرے میں ہمیں آپس میں محبت اور اخلاق کا پیغام ملا اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے کا پیغام ملا جا خیر قلق كل جیمی آمن تذاکر جیرانی بھی سلامی آمن تذاکر جیرانی بھی سلامی مازجت آدم انجارا من نقلات نیدانی جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھاڑی ہو شیطان دلائی سے میرا ایمان بچانا جیرانی بھائیخ آدم آج کی خدمت نگلنے پاکستان انسانی کابینا حجی شاہید تاری پیسید مادنی پرس بیسید اس خلالات بھی ساتھ ایمانی پرسید ایمانی مبکنی بھی ساتھ مدنی پرسید مدنی پرسید مدنی پرسید کم ہوا زورِ گنار مسجدِ آباد گئے کم ہوا زورِ گنار مسجدِ آباد گئے ماں ہے رمضان مبارک کا یہ سب فیدان گئے ماں ہے رمضان مبارک کا یہ سب فیدان گئے موسیقی and here are a few visuals of the one month etikaf held in Maputo Mozambique where the devotees of Rasul took part in Madani activities beside this the devotees of Rasul expressed their views to Madani channel at the Global Madani Marquez Sahasana Madinah in Baal Madinah Kairachi Pakistan رحمان یا رحمان تیری اونجی مولا شاہ تُو نے ہم کو دیا رمضان جتنے اُدرا قرآن ہے یہ میرا احسان تُو سب ہی قداتا ہے تُو سب ہی کو دیتا ہے صدقے میں محمد کے تُو جھولیاں بھلتا ہے میرا ہے یہ ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا تھا اس سے پہلے اس چیز کا مجھے نہیں پتا تھا تجویز و تکفین کا جو سلسلہ دیکھا یقین ہم بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تجویز و تکفین کا پتا نہیں ہوتا بندے کو گسل دینے کا کفن دینے کا پتا نہیں ہوتا لیکن دعوت اسلام میں ایک ایسی تحریک ہے جو بچے کو بچپن سے لے کر مدرشات المدینہ سے لے کر بوڑے تک پڑھاتی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کفن دینے کا گسل دینے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے میں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہر سال میں یہاں پر اعتقاف میں بیٹھوں گا آج مجھے بہت اچھا لگا تدوین کا طریقہ سیکھتے ہوئے میرا تعلق دیا وہ شعبہ تعلیم سے ہے انشاءاللہ میں شعبہ تعلیم میں جا کے انشاءاللہ دعوت اسلام کے کام کروں گا مارا یہ مدنی کافلہ مدنی سیرہ مانسیرہ سے آئے میرا تعلق ساری کبھا سے ہے یہ اعتقاف کی برکت ہے کہ میں آج یہاں پر پہنچا ہوں مجھے ٹرین میں کتنے سارے لوگ ملے ہیں وہ بھی حیران ہو جب ان کو پتا چلا کہ میں دس دن کے اعتقاف کے لیے لاہور سے کراچی آیا ہوں الحمدللہ پہلی مرتبہ مجھے اعتقاف نصیب ہوا جو ہم نے نہیں سوچا ہوتا وہ بھی ہمیں یہاں سیکھنے کو مل جاتا ہے باہر کے جو ماحول ہے اللہ بچا ہے لیکن پیدان مدینہ کا جو سکون ہے یہاں کی باتی کچھ اور ہے یہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا سوچا ہاں چاند رات کو واپس چلے جائیں گے لیکن چاند رات کو تین دن کے کافلے کی نیت کی آزادہ راہ بھی جمع کرا دیئے ہیں ایسی رونوں کے تو پہلے کبھی دیکھی نہیں میرے احلی سنت کی ذات ایک تربیت ہے میرا نام محمد بلال اتاری ہے اور میں نے رمضان سے ایک ماہ پہلے قبل اسلام قبول کیا تھا رمضان شیف میں ایک ماہ کے اعتقاف کے لیے حاضر ہوا ہوں میں نے یہاں آکر بہت کچھ سیکھا سنتیں اور بڑوں سے بات کرنے کی عذاب سکھے ہیں اور الحمدللہ میں ان پر عمل بھی کر رہا ہوں اور اپنا قرآن مجید صحیح تلفز کے ساتھ سیکھ رہا ہوں الحمدللہ اور میں نے داڑی رکھنے کی بھی نیت کیا رحمان یا رحمان تیری اونی مولا شاہ تُو نے ہم کو دیا رمضان جس میں اُسرا قرآن ہے یہ تیرا احسان مزمبیق وقتوں میں اور شاہوان المولا شب میں نگران شورا مزمبیق نشیب لائے والحمدللہ نگران شورا زہن دیا یہاں اعتقاف کے آئے ہیں الحمدللہ اسلام بھائیوں نے کوشش کی اور ماشاہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ ایک ماز کے رمضان و مبارک کے اتقاف کے لئے ہیں یہاں اعتقاف کے لئے ہیں الحمدللہ انہوں نے یہاں پر آکر نماز وضوح وصل اور بہت سارے چیزیں جو دینی معلومات میں کیا الحمدللہ حاصل کی ہیں رمضان 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 افتار مادللی حلقہ ملتان شریف پنجاب پاکستان رکنشورہ حاجی وقار المدینہ تاری ملتان شریف پاکستان رکنشورہ حاجی وقار المدینہ تاری ملتان شریف پاکستان رکنشورہ حاجی وقار المدینہ تاری ملتان شریف پاکستان ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پراغا ہے ملتان شریف پاکستان ملتان شریف پاکستان مدین چینل کے چلنے سے ہمیں بہت ساتھیں نصیب ہوئی ہیں اللہ پاک اس طرح مدین چینل کو چلاتا رہے اور آپ کی محبت اور آپ کی شفقت قائم و دائم رہے اور مدین چینل کے شکریہ دا کریں جو اچھے چھے پروگرم چلاتے ہیں اور ہم نیک بنانے کی تقریب بتاتے ہیں فیضان رمضانی الحمدللہ عزیز و جلی اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہاں ہمارے ایک اسلام بھائی ہیں انہوں نے دعوت اسلامی کو مسجد اور مدرسے کے لیے یہاں ایک پلوٹ دیا ہے جو میرے شیخ طریقہ تمیر احل سنت مولانا محمد علیہ ستار خادری دامت برکاتہ مالیہ نے ہمیں مدنی سوچ اطاف فرمائی ہے کہ مسجدیں بنانی ہیں مسجدیں آباد کرنی ہیں بارہ مدنی کام کرنے ہیں تو آج ہمارے اسلامی بھائی اس مسجد کے لیے آئے ہیں کہ فیضان ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد یہاں انشاءاللہ تعمیر کریں گے اور مدنی منوں کے لیے مدرسة المدینہ بھی انشاءاللہ عزیز و جل یہاں تعمیر کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو مزید برکت آتا فرمائے شیخ طریقہ تمیر احل سنت مولانا محمد علیہ ستار خادری صاحب کو اللہ سلامتی آتا فرمائے Lawyers and other personalities visited the global مدنی مرکز فیضان مدینہ In باب المدینہ کراچی پاکستان On this occasion these personalities also express their views to مدنی چینل Let's hear دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے جو مدنی چینل نے ہمارے لیے ایک مناجہ کی صورت میں جو چیز دی ہے کہ ہم جب گھر میں بیٹھتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں کوئی بزرک نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے لیکن جب مدنی چینل افتار کے ٹائم پر ہم لگاتے ہیں تو دن بر کے جو روزے کی کیفیات ہوتی ہیں وہ ایک آخری جگنٹہ ہے اثر کے بعد سے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد مناجہات کا سلسلہ ہوتا ہے تو یقین کریں جو دعائیں ہمارے دل میں دماغ میں بھی نہیں ہوتی ہیں مدنی چینل کے ذریعے وہ دعائیں جو ہیں مناجہات افتار کے ذریعے ہم سنتے ہیں اور ان دعاؤں میں ہم شامل ہوتے ہیں یہاں کر ہمیں بہت روحانی ماحول ملا اور روحانی طور پر بھی سکون ملا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے دعوت الاسلامی کا جو پوری دنیا میں یہ ایک اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرمائے بہت ہی اچھا لگا ماشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آتے رہیں watch the increasing madani activities of davate islami in several areas of uk فائضانے رمضان فائضانے رمضان 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 قیدان رمضان عطا غدا و تیسلام کو قبول عام عطا و تیسلام کو قبول عام اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب